پانچ اگس 2019 کو انڈیا نے کشمیر سے آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا بھارتی صدر نے آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بل پر دستخط کر دیے گئے ہیں اور یہ خصوصی درجہ جو اٹانومس ریاست کا تھا کشمیر کے پاس اب وہ ختم کر دیا گیا ہے آرٹیکل 370 جو ہے وہ کشمیریوں کو ایک ایسا سٹیٹس دیتا ہے جس کے ہوتے ہوئے انڈیاں کشمیر کے اندر نہ تو اپنی پروپرٹیز خرید سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں سے اپنا دومیسل بنوا سکتے ہیں اور جب تک آپ آرٹیکل 370 کو رسٹور نہیں کریں گے ہم رکنے والے نہیں ہیں ہندوستان کے ساتھ ہمارا علاق ایک بائزت معایدہ تھا جس کو آج خود ہی مرکزی سرکار نے اسرائیل کی طرح ایک ناجائز قبضے میں بدل دیا پلکل اسی طرح یہ انڈیا اس طرح کرنا چاہ رہا ہے کہ اپنے جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو کشمیر میں چاہتا ہے کہ وہ زمینے خریدیں وہاں پہ آبادکاری کریں اور اس کے بعد کشمیریوں کو نکال کے کہیں کہ یہ آپ کا علاقہ ہی نہیں ہے اور اس کے بعد پر یونائٹیڈ نیشن کو یہ کہا جائے کہ آئیے ریفرینڈم کرائیے اور جناب دیکھ لیجئے کشمیری عوام سے پوچھ لیجئے جو ہندو ایکسٹریمسٹ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ جناب کشمیر کس کا ہے اس کو تبدیل کرنا جا رہے ہیں تاکہ یہ جو مجوریٹی ہے نا مسلمانوں کی انہیں ایریاز کے اندر کشمیر کے اندر جمہو میں تو نہیں ہے مگر کشمیر میں جو ہے وہاں وہ کہہ رہے ہیں ان کو بھی تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ کسی سٹیج پہ بھی اگر کوئی پلیبیسائٹ کی بات آتی ہے یا کوئی ریفرینڈم کی بات آتی ہے تو اپنا بیش تیار کر رہے ہیں اس کی اگزیمپل آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ جس طرح اڈالف ہیٹلر نے 1933 سے 1945 تک نازی جیمنی کنسٹریشن کیمپس کا قائم کیے یورپ کے اس علاقے میں جس پہ اس نے قبضہ گیا ہوا تھا اور ایک ہزار کے قریب ان کیمپس کے اندر یورپیانز کو اس طرح رکھا گیا جس طرح وہ اپنے ملک میں نہیں ہے کسی جگہ پہ جیل کاٹ رہے ہیں کشمیر کی حالات ایک کانسٹریشن کیم جیسے ہو گئے نہ کوئی موبائل کنیکشن نہ کوئی انٹرنیٹ نہ کوئی لینڈ فون نہ کوئی سکھن سے بھی کھلے ہوئے اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آخر انڈیا جو ہے وہ اتنی تگو دو کر کس لیے رائے اتنے پانچ لاکھ کے قریب اپنی آرمی جو ہے وہ آپ نے کشمیر میں ہولڈ کی ہوئی ہے آپ کے ملک کے اندر کہتے ہیں واش روم یا پھر کہتے ہیں لیکن آپ اتنا خرچہ فورڈ کرتے ہیں کہ آپ جانب جائے اور اپنی پانچ لاکھ کے قریب فوج کو جو ہے وہ افورڈ کریں افغانستان آپ چلے جاتے ہیں افغانستان میں آپ تالیبان سے رابتے کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری طرف آپ افغان گومنٹ سے رابتے کرنے کی کوشش کرتے ہیں in the past couple of weeks we've been reporting on how india has opened a channel of communication with the taliban well the government has not officially confirmed this yet but a senior official from the government of qatar recently said that an indian delegation made a quiet visit to doha for talks دونوں طرف سے جب آپ کو ناکامی ہوتی ہے تو پہ آپ تالیبان کو ایک آفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئیں جی افغانی آرمی چیف ہے وہ گفت ریپ زندہ یا مردہ کر دے دیں گے جب اس طرح کی خبریں باہراتی ہیں تو پھر آپ اپنی جان چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں i don't think they are looking for peace they are looking for power and i think we should not be overtly we are worried about ultimately india's partnership with afghanistan affects people and taliban also while we built the dams and electricity lines none of those infrastructure were attacked or our people harassed and i am sure because they know what is good for their country eventually they will come back one day in some form or the other so india کو چاہیے کہ اپنی اس زد کو چھوڑے اپنے اس فائنینشل سٹیٹس کو بہتر کرے اور کشمیر میں پاکستان کے خلاف پیسہ لگانے کے بجائے یا پھر افغانستان میں پاکستان کے خلاف پیسہ لگانے کے بجائے اپنے ملک کی عوام پر یا کم از کم اپنے ملک کی عوام کے لیے لیٹرینوں پر خرچ کرے ہم消یور HTTP کشمیر کشمیر کو سات俱ہ دیکھو کشمیر کا پیس کرنے گوامی کشمیر کو بس�� کی جامد глиے کے بھل کریں و کاشمیر کو سوچم کے مبarı رویشہ خواستان جدیل وRYW ٹыми ڭی موسیقی